بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلہ من قبلكم اعلی بالکتون صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسوله النبی کریم عزیز ناظرین ورسامین آج میں نے افران کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ علاوہ کی ہے رمضان اور مبارک کے روزوں کی فرضیت کا ہے اور اللہ جللہ شانو و تم بحثانو نے ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام یا ایمان والا تم پر روزیں فرض کیے گئے کما کتب علیلہ من قبلكم اعلق تکتون ایسا کہ تم سے پہلوں پر روزیں فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤں علیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ہر چیز کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے رمال کی زکاة آپ دیکھتے ہیں یعنی ہر چیز کی زکاة لیکن جسم کی زکاة روزہ ہے یعنی جب آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ جللہ شانو و تم بحثانو جس ہلکا کر دیتا ہے ان کو تندرست کر دیتا ہے بیماریاں دور کرتا ہے یعنی ایسے درجلو لوگ دیکھیں جو روزہ دار ہوتے ہیں تو ان کی بیماری اللہ تعالی رمضان اور مبارک کی برکتوں سے کر دیتا ہے کر 104 رشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار اپنے مالک سے مطلب کرتا ہے اللہ جللہ شان و تم بحثانه باق و رعد نہیں فرماتا وہ اللہ تعالی قبول فرمالیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہی مبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں تین لوگوں کی باعہ کو رد نہیں فرماتا اسے ایک مظلوم ہے اپنا عادل بادشاہ کیونکہ حکمران کو اور وہ بی عدل والا اور تیسرا روزہ دار اللہ جلل شانو و تم محسانو تینوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا اور یہ سہا ستہ کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ جلل شانو و تم محسانو نے جنت روزہ دار کے لئے رکھیا اور اس کے لئے خاص نام رکھا ہے ایک حدیث میں یوں آیا کہ جنت کے اور روزہ دار اور قریب اللہ جلل شانو و تم محسانو نے ساری رکابوں کو درمیان سے دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص دروازہ اس کے لئے رکھ دیا یعنی جنت کے کل آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے فرمایا کہ یہ فقط روزہ دار کے لئے اللہ جلل شانو و تم محسانو نے خاص رکھا ہے میرے بھائیو روزہ رکھنے کی طرف یہ ساری فضائل اور ساری عظمتیں ہیں لیکن جو شخص روزہ نہیں رکھے گا اللہ اکبر ایک حدیث میں آیا کہ جس شخص نے روزہ نہیں رکھا اس کا یہ روزہ نہ رکھنا اگر جان بوچ کر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کی کوئی قضا ساری زندگی بھی رکھے تو صحیح طریقے سے قضا نہیں دے سکتا اگر جان بوچ کر وہ چھوڑتا ہے تو روزہ نہیں رکھتا ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو قرآن پاک نے اس میں بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کے لئے اللہ تعالی نے رعایت دی ہے کہ وہ بعد میں رکھ سکتا ہے اور پھر کسی وقت وہ مکمل کر سکتا ہے تو بس میں اپنی اس کرتگو کو یہاں پر سمیٹنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس میں خاص نام فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان ایک خندق خود دیتا ہے ایک خندق کہری خندق کہ دوزخ اس کے قریب نہیں آسکے گی اور وہ دوزخ کی طرف نہیں جائے گا کیونکہ وہ روزہ دار ہے بلائے گا جنت کے دروازے ریان سے کہ آ روزہ دار اور دوسری آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کی جزا اللہ تعالیٰ شعر و تمہ حسانہ عطا فرماتا ہے لیکن جب روزہ کی بات آتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ میرے لیے رکھتا ہے جزا بھی میں ہوں یعنی باقی تو دیکھئے آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی جزا ہے آپ زکاہ دیتے ہیں اس کی جزا ہے آپ جہاد کرتے ہیں اس کی جزا ہے ثواب ملتا ہے عجر ملتا ہے شہادت ملتی ہے عدمت ملتی ہے سب سے ملتا ہے نماز پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں جہاد کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں زکاہ دیتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں اور وہ دینے والا بھی جانتا ہے جس کو آپ دے رہے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں تو اس میں بھی لوگ انوالف ہیں لیکن فرمایا کہ جو روزہ ہے روزہ تیرا تُو جانتا ہے یا مالک جانتا ہے تیرا اور مالک کا تعلق ہے لہذا تُو نے اللہ کے لئے روزہ رکھا اور اللہ ہی تجھے اجدہ عطا کرے گا اور وہ کیا فرمایا وہ میری ذات تجھے مل جائے گی تیرے بھائیو یہ خاص قاہ مقدس کی برکات ہیں اللہ کو تگو میں آہندہ بھی دروس میں یہ گوشلتی رہے گی اللہ میرا آپ کا حمی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ